بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چیارہ نیوز ایش ٹی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نزدالتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو مظفر گھر سے پرییکنگ نیوز دے رہی ہیں بیورو چیف رضا عمران کے مطابق آلی پور منشاعت فروشوں کی گھنڈا گردی علاقے میں خوف کی علامت بن گئی دن دہاڑے غریب مزدور کو اسلحے کے زور پر تشدد کر کے لے جا کر گھنٹوں گھنٹوں حفظ بیجا میں رکھا گیا دن دہاڑے غریب مزدور کو اسلحے کے زور پر حفظ بیجا میں رکھا گیا پولیس تھانہ سیٹی نے بعض وکیل کے دیرے سے مغوی کو لے جا کر گھنڈوں کو مکمل رلیت دیتے ہوئے حقائق کے برخلاف مقدمہ دعج کر دیا ملزمان کی صلح کے لیے بلا وجہ میرے بیجے کو حوالات بند کر رکھا ہے مغوی نے الزام لگاتے ہوئے ٹی پیو مزفرگر سے نوٹس لینے اور انصاف کی پرامی کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق حدود تھانہ سیٹی فتح پر روڈنس ٹیڈیم کے رہائشی ملازم حسین ولداللہ وسایا قوم جام نے اہل خانہ کے ہمراہ صحافیوں کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ امروز تقریباً بارہ بجے دن کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تھا کہ قریب ہمسائے اور ہمارے خواتین کی معمولی توتقرات پر ملزمان توکیر شاہ حسین شاہ مقامی منشاعت فروش غنڈو مقامران عرف کامی عمران اور دو تین نامعلوم کس آگئے جنہوں نے گھر پر موجود بھانجے غلام عباس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس کی ویڈیو بھی موجود ہے بھانجے کی جام بخشی خواتین کی مداخلت پر ہوئی بات میں متذکرہ بالا شخص گھر کی گلی میں چھپ گئے چھگڑے کی اطلاع موصول ہونے پر جیسے ہی گلی میں پہنچے تو ملزمان نے پسٹل کے زور پر جرگمال بنایا اور تشدد کرتے ہوئے گھر سے دور ایک کلومیٹر کے فاصلے پر وقار عرف کالا کی بیٹھر پہ لے جا کر حب سے بے جام رکھا اور مزید تشدد کا نشانہ بنایا وقع کی اطلاع بزریا ون فائیو پول پولیس تھانہ سٹی کو دی گئی پولیس تھانہ سٹی کے پہنچنے پر مجھے ڈیرے پر لے جا کر زور زبردستی سے حقائق کے بر خلاف ویڈیو بیان ریکارڈ کرائے گئے متاثرہ شخص ملازم حسین نے بتایا کہ پولیس تھانہ سٹی نے حقائق کے منافع مقدمہ درش کرتے ہوئے کامران اور کامی عمران وغیرہ کا مکمل ریلیف دے دیا ہے متاثرہ خاندار نے سراپہ احتجاج ہوتے ہوئے کہا کہ پولیس دیگر نامزد میں بتایا کہ مقدمات میں مطلوب اشتہاری ہیں متاثرہ خاندار نے ڈی پیو مظفرگر سے وقوعی کی انکوائری کرانے اور انصاف کی پرامی کا مطالبہ کیا ہے